بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرپورٹ فورسو، اینٹی نارکوٹس فورسو، سیکریٹ ایجنسیاں اور دہشت کے علامت سمجھے جانے والی ایف آئیے نے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی کیا ان کا کوئی احتساب ہوگا اربوں کا بجٹ کروڑوں میں تنخواہ مگر پھر بھی خسارے میں چلنے والی قومی ائر لائن کیا اس قسم کے واقعات کی متحمل ہو سکتی ہے تفصیلاً استمام تر صورتحال پر بات کریں گے پریگرام کے دوسرے حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف میں کیا فرق ہے سیاست دانوں نے پاکستانی قوم کو بےوقوف بنانے میں پی ایشٹی کر لی ہے پاکستانی سیاست دانوں کی یاد داشت جواب دے گئی ہے یا پھر اس قوم کا حافظہ ہی ختم ہو چکا ہے کیا ان سیاست دانوں نے پاکستانی قوم کو دنیا کی بےوقوف قوم سمجھ رکھا ہے وعدے ہوں معاہدے ہوں یہ تمام سیاسی ہوتے ہیں یا پھر واقعی ان کے کوئی حیثیت بھی ہوتی ہے پریگرام کے جب آخری حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ روٹس میلینیم کو دیے جانے والے عربوں کے پلوٹ کا فیصلہ بلاقر 23 ماہ کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کمیٹ ہے جہاں پر ہوگا 18 ماہ سے چلنے والے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ہم بتائیں گے مگر اس سکینڈل سے جڑے ماضی کے کچھ اہم اور نایاب ویڈیو کلپس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کمیٹی کے چیئرمنٹ سینٹر تلا محمود اس کیس اس کینڈل سے متعلق کیا دعوے کرتے ہیں سب سے پہلے آمیر صاحب پی آئیے سے متعلق بات کریں گے پی آئیے کے قومی ائر لائن ہے اس پہ سوالات توڑتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سیکریٹ ایجنسی ہیں ایف آئیے ہیں ہماری انٹی نارٹ کوٹک سپورٹس ہیں ان تب پر سب سے زیادہ سنگین سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں جی ابھی ابتلاہ آئی ہے بی بی سی نے کنفرم کر دیا ہے باقی ان کی جو ادارے ہیں برطانیہ کے انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ جہاز میں سے ہیروین برامد راگز برامد ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے مسافروں کو بھی روکا گیا کافی عرصہ اور سارے عملے کو بھی روکا گیا پر یہ واقعہ اس لیے زیادہ بہت تکلیف دیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پی آئی ہے وہ ہماری ایمبیسٹر ہے ہماری نمائندگی کرتی ہے اور اس کی جب یہ بیزتی ہوتی تو پورے ملک کی بیزتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روز ہر آدمی آپ میں کوئی آدمی بھی جب باہر کے ملک میں جاتا ہے اس طرح کے واقعات کے وجہ سے اس کو علیہ دا لائن پر لگایا جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی تظلیل ہوتی ہے آپ کی سپیشل تلاشی نی جاتی ہے اور بیزتی کی جاتی ہے اور ہر آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے پی اے یہ کہا یہ پہلے بھی روز اب معمولی بن گیا ہے یہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس طرح ہیروین برامد ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہی جا رہا ہے اور اس کا کوئی صدباب نہیں ہے کہ اس کا کامیں بتائیں کہ جناب اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اب اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ ساری ایجنسیاں بھی ہم بات کر رہے ہیں جندر کہ ایف آئی اے بھی انوالڈ بھی ائرپورٹ پہ ہوتی ہے جب ہی جاتی ہے جہاں سے جہاز اے ایس اے بھی ہوتی ہے ایف آئی اے بھی ہوتی ہے کسٹمز بھی ہوتی ہے ایجنسیاں والے بھی پھر رہے ہوتی ہیں اور اس کے باوجود یہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے ملی بھغت سے ہوتا ہے تو پہلے تو آجیں کہ پی آئی اے پی آئی اے کا یہ حال کیسے ہوا اور یہ زیادہ دار کہ پچیس ساتھ سو کمران گئی ہیں ان کے دور میں ہوا اور وہاں پہ ہمیشہ کوشش رہی ہے ایک پہ یہ مامے چاچے لگانے کی کہ اس کے بعد جو پہلے شجاعت عظیم صاحب کو نکالا انہوں نے لگایا وہ پھر وہ عدالت نے بڑی دفعہ مشکل سے ان سے جان چڑھوائی اس کے بعد سے کوئی گورا لے کی آگئے اور پھر اس کے بعد بڑی اس کی جو نا تشہیر کی گئی اور دکھایا گیا مریوں نواز نے وہ ٹویٹ کی کہ شیر زبردست پریمیر سرویز پرائم میسٹر نے خود اس کا فیتہ کٹا ابھی وہ جو انگریز صاحب ہیں وہ گورا صاحب جو ای سی ایل پہ لگے بھی ہیں ان پہ انکوائری چل رہی ہے اور وہ جو کروڑوں عربوں کا لاؤس ہو چکا ہے جس کا فیتہ پرائم میسٹر نے کہا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا آپ کی بات کہا گوروں بچاروں کو بدنام ہم اور باتوں میں کر لیتے ہیں میں رکھ لیا جرمن ہے یہ اگر میں غلط نہیں کہہ اچھا کیا کہ جرمن گورا تھا اچھا کیا آپ نے لوگ پاکستانی گورا ہم کوئی رہی نہ سمجھے لوگ ایشن ہے نا جو بھی ہمیں وہاں پہ وہ کہتے چٹا رنگ نظر آتا ہے نا تو ہم سب کو گورا ہی سمجھتے ہیں جرمن میں غلط نہیں کہہ رہا کوئی بات پادر نہیں تھا میں کمنٹ بیک کہ پی ای ای کا یہی حال ہے یہ تمام ہی اداروں کا یہی حال ہے یہی سٹیل میل کی سٹوری ہے یہی جو سٹوری ہے ریلوے کی اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو اداریں ہیں جو ہمارے سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ جناب ان کا سلانہ پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہے ہم آئیں گے ان کو پرائیوٹائز کریں گے ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے ان سب کو ٹھیک کریں گے یہ لاؤس نہیں ہوگا وہ تو نہیں ہو سکا مگر یہ تمام کی سٹوری ایسے ہی ہے یہ اور یہ پھر گوڈ گورننس کی تقریریں کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے جو آج کل جو جلسوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں اور ہم نے اکمال کر دیا ہے تو یہ تمام جگہاں پہ یہ جو پانچ سو دو جو تین سی ایس بی بورٹ جو ہیں جو تباہو برباد کر دیں گے ہر جگہاں چاہے وہ ایف آئی اے ہو ماما چاچے لگانے ہوتے ہیں اے ایس اے میں ماما چاچے لگانے ہوتے ہیں تمام کے رشتے دران ہیں صرف اللہ آخری بات کر دوں گے پی اے یہ کہ ابھی مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کلاس صاحب ہی جائے بتا رہے تھے کہ یہ مشاہد اللہ صاحب کے جو بھائی ہیں ایک وہ لندن میں جو انچارج ہیں دوسرے بھائی ان کے نیو یورک میں انچارج ہیں تو باقی سارے جگہیں نہیں جب ماما چاچے لگانے ہوتے ہیں رشتہ دار کرنے ہیں تو پھر یہ پانستان کی تظلیل تو یہ ہی ہوگی صحیح یہ چلیں کلاس صاحب بڑا پیچھے نہیں جاتے ہیں ابھی کچھ دن پیچھے چلے جاتے ہیں خواتین پر تشدد کر سکتے ہیں یہ لوگ جہاز کے اندر بیٹھ کے سو سکتے ہیں یہ لوگ چائنہ کے خاتون کو کافپٹ کے اندر بلا کے دو گھنٹے رازو نیاز ہو سکتا ہے مگر یہ تی اے یہ جو ہماری نمائندگی کر رہی ہے ہم خود اس حالت میں پہنچیں یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اس پہ آتے ہیں تھوڑا سا یہ جو واقعہ ہوئے میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس کا بتانا ضروری ہے یہ ٹیم ورک ہے یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے وہ کہاتے ہیں وہ سردار والا جو لطیف ہے کہ کلے بندے کا کام نہیں ہے تو یہ کلے بندے کا کام نہیں ہے جو کچھ کیا گیا ہے ریزن پوچھیں کیوں کہ جہاز تک آپ نے جانا ہے یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے جہاز جہاں کھڑا ہوتا ہے جس نے لندن کی فلائٹ لینی ہے اس کا سنسٹیو ایریا بغیر اثرائیز پرسن جہاز تک جا نہیں سکتا اس کا ٹائگ لگا ہونا چاہیے وہ ایمپلائی ہونے چاہیے پھر جہاز کے آگے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی لوڈرز ہیں کوئی وہاں پہ آپ کا کسی نے چیک کرنا ہے آپ کو سٹاف ہے ایمین گراؤنڈ سٹاف بھی آتے ہیں سب ایک ہی چیکنگ ہوتی ہے کلیرنس ہوتی ہے سب لوگوں کی وہ پھر جہاز میں اندر جا سکتے ہیں جہاز کے اندر بھی مقصوص لوگ جا سکتے ہیں اس میں جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس پروگرام سے پہلے وہ کہتے ہیں اس میں جہاز کی جو آپ کی انجیننگ سائٹ ہے وہ انوالو ہے کہ پورا جا کے انہوں نے اس کو فٹ کیا ہے نا یہ جو فرما رہے ہیں نا آج کل انہوں ٹویسٹ دینے کی کوشش کی ہے کوئی ساجد صاحب کو میں سن رہا تھا پاؤنڈ یا ڈالرز کی وہ لے کے جا رہا ہے اور وہ جا کے وہاں فٹ کرے گا وہ جا کے کھولے گا اس کو پیچ کس کھولے گا چیزیں کرے گا فٹ کرے گا کہ میں آرام سے بیٹھ رہا اس کے پاس بیگ ہے اس کو جہاز میں تو کسی نے نہیں پوچھنا سویٹ مینز کہ آپ ان پر مسافروں پر نہ ڈالیں یہ آپ کا انسائیڈ جواب ہے یہ آپ کا انسائیڈ جواب ہے اس میں آپ کی سب سے بڑا سب اس پر قویشن اٹھتا ہے تین چاری داروں پر اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی جو آپ کی آپ نے فورس رکھی ہوئے آپ کے کسٹمز والے ہیں آپ کی انٹی نرکو ٹیکس یہ فورس ہے جو عام آدمی جائے ایف ائی ہے عام آدمی چلا جائے ائرپورٹ پہ ذرا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیکھیں سارے آکے پڑھتے ہیں آپ کو لیکن کتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو اگر ان کے ڈاگز ہوتے ہیں ان کو وہ کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اس میں پی اے اے کے عملے سے زیادہ میرا خیال ہے ایمیو بیران پکڑے تو گئے ہیں فست ہو گئی ہے پی اے اس میں ان سے زیادہ کچھ اور لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے پی اے کے کچھ لوگ یقیناً اس میں ملویس ہوں گے اس میں انوال ہوں گے لیکن یہ ایک آدمی کا کام چین ہے چین ہے اس میں جیسے میں نے کہا پانچ چھے ایجنسیز کو ملا کے اور اس میں سمگلہ روں گے جنہوں نے بندے بائی کی ہیں جن کو پیمنٹس کی گئی ہوں گی اچھا یہاں بھی کی ہوں گی ہوں گی وہ لوگ ملے ہوں گے ان سے جن کو انہوں نے نکال کے لندن میں دینا تھا وہاں بھی پارٹیز ہوں گی یہ بہت بڑا پریشن ہے جو اس حوالے سے آپ کے سامنے آ رہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی ایک فلائک کیریر کمپنی ہے کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے یہ پرائیویٹ جہاز نہیں ہے پوری دنیا میں خبر چل گئی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ابھی تک اطلاع نہیں آئی وہ ایسے کرتے ہیں یہ نلائے کہ انہوں نے نکمے قسم کے رکھے ہوئے اپنے سپوکس پرسن رکھے ہوئے سرکاری آپ کو پتے بچارے اوقات ان کی ہوتے نہیں ہوتے بڑے بڑے عوضیں مل جاتے ہیں یہ پی آر او ٹائپ لوگ پکڑ لیتے ہیں پی آر او کو اٹھا کے جب آپ آپ ان کو پی اے کے سپوکس پرسن بنائیں گے ستارہ ٹارہ ہیں یہ گریڈ کے افسر کو تو وہ تو یہی کہتا رہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے بلکہ ڈینائر کے موڈ میں چلا جائے گا یہ پی اے کے کارنامے رہے ہیں چھوٹے موڈر شفارشی جو ہے نا ان کو اٹھا کے ترجمان بنا دیتے ہیں یہ اور ترجمان جو ہے سارا دن ڈس انفرمیشن پھلاتا رہتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے دنیا بھر کی فلائٹس وہاں پہ جاتی ہیں آج تک آپ نے کبھی کسی جہاز کا سنے آپ نے کہ وہاں کے جہاز سے کوئی اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہوں آپ کا نیشنل کیریئر ہے یہ کوئی پرائیویٹ اس سے نکل آتا پھر بھی بچت ہو سکتی تھی کہ پرائیویٹ والوں نے خود رکھ دیا ہوگا اگر آپ اس کو آ کے سیکیور نہیں کر سکتے آپ کی ایجنسیز ہیں یہ پیسے لے رہے ہیں جسے ہماری بدنامی کی حد ہو چکی ہے اور یہ قوم جو ہے ہم ایز ایک قوم یہ ہمارے لیے نارمل سی بات ہے یہ اس سے پہلے کرکٹرز کا ہوا تھا اب لے لیں میں آتا ہوں یہ قوم جو ہے نا کتنا ہم خود اس سلوک کے ذمہ دار ہیں کہ جب لوگ پکڑے جاتے ہیں پراسیکیوشن کا ٹائم آتا ہے ہمیں سے لوگ اٹھتے ہیں سازش 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 یہ کنسپیریسی تھی یہ یہود و حنود کی سازش تھی تمام کو بچا کے لے جاتے میں آپ کو درہ پیئے کہ مزید بتا دوں کہ اس کو کیسے تباہ کیا گیا کون کون لوگ اس کو تباہ کرنے میں ہیں اور کتنا بڑا ریکٹ انوال ہوئے جنہوں نے آج آج اتنی بڑی بدنامی کروئی ہے پاکستان کے نائس پہ آپ آئے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا